بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری آج کی یہ قسط بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ جب میں یہ قسط لکھ رہا تھا تو مجھے اس میں بہت سے چیلنجنگ قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ یہ قسط ہے زلکر نین کے دوسرے سفر کے بارے میں کہ جو سورہ کحف کی ایٹی نائن نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے کہ زلکر نین پھر سے ایک راستے پر ہو لیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے کوئی حفاظت نہیں رکھی ایسا ہی تھا اور ہمیں اس کا پورا علم تھا ان تین آیات سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی زلکر نین اب عین ان حمیہ والی جگہ سے دور چلے گئے ہیں وہ جگہ کے جس کے متعلق ہم نے پچھلی قسط میں ڈسکس کیا تھا اور اب ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں سورج کسی عین ان حمیہ میں گرنے کے بجائے مطلع شمس سے نکل رہا ہے طلوع ہو رہا ہے اور اس جگہ کے پاس زلکر نین کو کوئی ایسے لوگ نظر آئے ہیں کہ جو سورج سے بچ نہیں پا رہے سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ یا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ ایسا ہی تھا اور ہمیں اس کے آس پاس کی ہر چیز کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری آج والی قسط میرے لیے شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ قسط ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کچھ سوالات بہت مشکل ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سوالوں پر آؤں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زلکر نین کے اس دوسرے سفر کے متعلق اس وقت کون کون سی تھیوری زرائج ہیں تاکہ جب میں آپ کو اپنی ایکسپلینیشن دوں تو آپ کو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آجائی کہ یہ دوسرا سفر دراصل ہوا کدھر تھا اور چونکہ قرآن پاک میں دوسرے سفر والی جگہ کو مطلع شمس کہا گیا ہے یعنی سورج طلوع ہونے کا مقام اس لئے تھرو آؤٹ دی ایپیسوڈ اس جگہ کو میں مطلع شمس کہہ کر ہی ریفر کروں گا زلکر نین کے دوسرے سفر کے متعلق جو کونسپٹ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ زلکر نین دراصل مشرق کی طرف گئے تھے ایسا ماننے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سفر میں سورج نکلنے کی جگہ کا ذکر ہو رہا ہے اس لئے وہ جس سمت میں گئے پریزیومیبلی وہ جگہ مشرق میں ہی ہوگی اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو زلکر نین مقران کے ساحلوں تک آئے تھے یا پھر چائنہ اور طبت کے میدانوں تک گئے تھے اور وہاں موجود قوم کے سورج سے بچ نہ پانے کی تعویل یہ لی جاتی ہے کہ شاید ان لوگوں کو چھتے بنانا نہیں آتا تھا اس لئے وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پاتے تھے اور آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسی تھیوری کو انیلائز کروں گا اب انسان ہو یا جانور وہ فطری طور پر یہ بات جانتا ہے کہ سورج کی تپش یا دھوب سے بچنے کے لیے درختوں کی چھاؤں یا غاروں کی پناہ لی جا سکتی ہے بلکہ انسانوں کا قدیم ترین مسکن پہاڑی غاریں ہیں اور غاروں کا چھپنے کے لیے استعمال تو نینڈر تھلز سے بھی پہلے کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے نینڈر تھلز یعنی وہ مخلوق کہ جو انسان سے پہلے اس دنیا میں آباد تھی اور حالانکہ وہ لوگ اس دنیا میں چار لاکھ سال تک رہے لیکن پھر بھی زہانت میں صرف اتنے کہ چار لاکھ سال میں بھی وہ لوگ نون کی آواز نکالنا نہ سیکھ سکے تھے انسان کی ایک انتہائی بیسک شکل اور حالانکہ وہ لوگ ہومو سیپینز یعنی ہماری نسبت بہت کم زہانت رکھتے تھے لیکن پھر بھی پناہ لینے بارش سے بچنے توفان اور دھوپ سے بھاگنے یا پھر جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے وہ لوگ غاروں ہی کا استعمال کیا کرتے تھے یہ ہمیں اس طرح پتا چلا کہ آٹھ آٹھ لاکھ سال پرانی غاروں کی دیواروں پر بھی آگ سے اٹھنے والے دھوئے کے ٹریسز موجود ہیں جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ان غاروں میں آگ جلا کر سویاں کرتا تھا کوئی تھا جو ان غاروں میں پناہ لیاں کرتا تھا غاروں میں پناہ لینے سے تو جانور بھی واقف ہوتے ہیں اور چاہے وہ مکران کے ساحلوں یا پھر طبت اور چائنہ کے میدان ہمارا پورے کا پورا ایسٹن بورڈ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ کو سورت سے بچنے کی کوئی جگہ نہ مل سکے اس دنیا کا پورا مشرقی حصہ پہاڑوں جنگلوں غاروں اور چٹانوں سے بھرا پڑا ہے اس لیے ذلکر نین کے دوسرے سفر کو ہم طبت یا مکران کی طرف ہونے کے کونسپٹ کو فورا اپنی لسٹ سے نکال سکتے ہیں البتہ ایک دھیوری اور بھی ہے کہ جو اپنے اندر تھوڑا سا وزن رکھتی ہے اور وہ یہ کہ ذلکر نین کا دوسرا سفر دنیا کی ان جگہوں پر ہوا تھا کہ جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور اس قسط کے اس حصے کے اندر میں آپ کو انہی جگہوں کے متعلق بتانے والا ہوں ہماری دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں دن اور رات کا کونسپٹ باقی دنیا سے بہت مختلف ہوتا ہے ایسی جگہیں کہ جہاں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرح تیرہ یا چودہ گھنٹے کا دن اور آٹھ یا دس گھنٹے کی رات نہیں ہوتی بلکہ گرمیوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا مثلا کینیڈا کی یوکون ٹیریٹری یا پھر آئس لینڈ کا کچھ حصہ یا پھر نورویز سویڈن اور ڈینمارک کے کچھ علاقے یعنی وہ تمام ممالک کہ جو ہماری دنیا کے پولز کے قریب قریب واقع ہیں وہاں دن اور رات کے کونسپٹ بھی باقی دنیا کی نسبت تھوڑے مختلف ہوتے ہیں میں آپ کو روس کے ایک شہر کے متعلق بتاتا ہوں یہ شہر آج بھی آباد ہے اور اس وقت بھی وہاں دو لاکھ ستر ہزار لوگ رہ رہے ہیں اور میں ذاتی طور پر بھی اس شہر سے ایک تعلق رکھتا ہوں اس شہر کا نام ہے مرمانسک اور مرمانسک میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں 63 دن کے لیے سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا حتی کہ آدھی رات کو بھی وہاں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی حیران کن اور بہت ہی خوبصورت فینامین ہے جسے مڈ نائٹ سن یعنی آدھی رات کا سورج کہتے ہیں یا پھر وائٹ نائٹس یعنی سفید راتیں اس دوران مرمانسک کے لوگ سونے کے ٹائم کھڑکیوں پر بلیک بن بیکس چڑھا دیتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی گھروں کے اندر نہ آئے اس کے علاوہ ہماری دنیا میں ہی کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ سورج نکلتا ہے اور صرف ایک مرتبہ سورج غروب ہوتا ہے اور وہ ہے نوروے کا ایک علاقہ سوالبارڈ اور ہماری دنیا کے دونوں پولز یعنی نورت پول اور ساؤت پول اور مجھے پورا یقین ہے کہ پولز کے متعلق آپ سب نے سکول میں کچھ نہ کچھ ضرور پر رکھا ہوگا چھے مہینے لمبا ایک دن اور چھے مہینے لمبی ایک رات تو کیا یہ ممکن ہے کہ ذلکرنین انہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر گئے ہوں گے نہیں ایسا ہونا مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ذلکرنین سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تھے اور یہ تمام علاقے جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے یہ یا تو ہماری دنیا کے شمال میں ہے یا پھر بالکل جنوب میں ان میں سے کوئی علاقہ بھی مشرق کی طرف نہیں ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی جگہ سورج نکلنے کی تعریف پر پورا اترتی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں نے اس سیریز کی ریسرچ کے دوران ان تمام علاقوں کے نقشے نکال کر ان کی ٹپاگرافی کو بھی سٹیڈی کیا تھا یعنی ان علاقوں کی زمین کے فیزیکل فیچرز کو کہ ان علاقوں میں کہاں پہاڑ ہیں اور کہاں میدان کہاں غاریں ہیں اور کہاں دریاب اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سبھی علاقوں میں کہ جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے نہ صرف سورج سے بچنے کے لیے سب کچھ موجود ہے یعنی درخت بھی اور جنگل بھی غاریں بھی اور دریا بھی بلکہ یہاں ایسے ایسے پہاڑ بھی ہیں کہ جو شاید ہم نے کبھی پوری زندگی میں بھی نہ دیکھے ہوں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایک امریکن سٹیٹ اللاسکا کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ شاید ذلکر نین وہاں گئے ہوں گے اور وہ لوگ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ اللاسکا کے کچھ علاقوں میں بھی چھ مہینے دن اور چھ مہینے رات رہتی ہے لیکن کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ امریکہ میں ٹوٹل بیس ہزار پہاڑ ہیں کہ جن میں سے سترہ ہزار پہاڑ صرف اللاسکا میں ہی ہیں جنگلوں، غاروں اور گھاٹیوں سے بھرے پڑے پہاڑ جبکہ قرآن ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ مطلع شمس والے لوگ سورج سے بچ سکتے ہی نہیں تھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے اپنے سامنے بہت چیلنجنگ سوالات کھڑے کیے تھے اپنی ذہانت کو اس کی لیمٹس تک پوچھ کیا تھا اور انہی چیلنجنگ سوالات میں سے ایک سوال تھا اس تھیوری کے متعلق کہ جو اس وقت سب سے زیادہ وزن رکھنے والی تھیوری سمجھی جاتی ہے اور وہ یہ کہ ذلکر نین دنیا کے اس حصے میں گئے تھے کہ جو سب سے زیادہ آئیسولیٹڈ سب سے زیادہ دور حصہ ہیں اور وہ حصہ ہے ہمارا ساؤتھ پول برعازم انٹاکٹیکا آج سے صرف دو سو سال پہلے دریافت ہونے والی اور ڈیڑھ کروڑ سکوئر کلومیٹر پر پھیلی ایک جمعی ہوئی دنیا جہاں سردی کا یہ حال ہوتا ہے کہ دن کے وقت مائنس سیونٹی اور رات کے وقت ٹمپریچر مائنس ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے وہ برعازم کہ جہاں دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہوایں یعنی کیٹابیٹک وینڈز چلتی ہیں ایک ایسا برعازم کہ جہاں سوائے پینگوینڈز یا پھر لیپرڈ سیل کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا جہاں اس وقت صرف ایک ہزار لوگ رہ رہے ہیں اور وہ بھی انتہائی مہنگے میک شفٹ گھروں میں کہ جنہیں اس خون خار تھندک سے بچانے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے ورنہ انٹاکٹیکا سیکنڈز کے اندر ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دے اور یہ لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ انٹاکٹیکا پر سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے سائنس دان ہوتے ہیں کہ جو ہاں زیادہ سے زیادہ ایک سال گزارنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ انٹاکٹیکا بہت لیٹ دریافت ہوا تھا کیونکہ اسے دریافت کرنا بھی آسان نہیں تھا برف جیسی تھنڈی اور تیز ہوایں تھاٹھے مارتی برفیلی سمندری لہرے اور ان میں کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد ہی انٹاکٹیکا تک پہنچنا ممکن ہوتا تھا اور پھر بھی اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو بدترین تھنڈک کی وجہ سے وہاں رہنا اس کے لیے ناممکن ہوتا تھا اور یہی وہ وجہ ہے کہ انٹاکٹیکا آج بھی دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کیے گئے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کم ماننا ہے کہ انٹاکٹیکا وہ جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں ذل کرنائن اپنے دوسرے سفر میں پہنچے تھے اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے اور وہ یہ کہ اگر سورج نکلنے والی جگہ کی بات کو ایک سیکنڈ کے لیے اگنور کر کے دیکھا جائے تو انٹاکٹیکا واقعی ذل کرنائن کے دوسرے سفر والی جگہ بن سکتی ہے اور وہ کیسے انٹاکٹیکا کا 44% حصہ صرف اور صرف آئیس شیلوز سے بنا ہوا ہے یعنی برف کی وہ موٹی موٹی شیٹس جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں اور یہ وہ آئیس شیٹس ہو سکتی ہیں کہ جن پر کھڑا ہوا انسان سورج سے شاید بچ نہ سکے کیونکہ ان آئیس شیٹس کے اوپر نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی غوار نہ ہی یہاں کوئی گھر بنائے جا سکتا ہے اور نہ ہی یہاں سورج سے بچنے کے لیے کوئی دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی دیوار کے اوپر کوئی چھت انٹاکٹیکا کی یہ آئیس شیٹس ذلکرنین کے دوسرے سفر کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہو سکتی تھی اور یہ ایک ایسا چیلنجنگ سوال تھا کہ جس کا جواب پانے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی حتیٰ کہ مجھے اس کا جواب ملی گیا صرف اور صرف ایک وجہ ایسی ہے کہ جو انٹاکٹیکا والی تھیوری کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے اور وہ وجہ ہے انٹاکٹیکا کا نقشہ اس جمع ہوئی دنیا کو بلکل اس کے سینٹر سے کاٹتا ہوا ایک ایسا پہاڑی سلسلہ گزر رہا ہے کہ جسے ٹرانس انٹاکٹیک ماؤنٹن رینج کہتے ہیں ایک ایسا پہاڑی سلسلہ کہ جو پورے کے پورے انٹاکٹیکا سے گزر رہا ہے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر لمبی ماؤنٹن رینج کے جن میں سورت سے بچنے کے لیے بے پناہ غارے موجود ہیں اور یہ کوئی چھوڑے چھوڑے پہاڑ نہیں بلکہ ان کے سائز کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ سب سے اونچا پہاڑ ساڑھے چار کلومیٹر اونچا ماؤنٹ کرک پیٹرک ہے کہ جس میں سورت سے بچنے کے لیے درجنوں غارے قدرتی طور پر موجود ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے اپنی ذہانت کو اس کی لیمٹ تک پوش کیا تھا اور خود سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا محلوم کہ جب ذلکرنین یہاں آئے ہو تو ابھی یہ پہاڑ بنے ہی نہ ہو کیونکہ پہاڑ تو بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ پہاڑ کئی طرح سے بنتے ہیں زلزلے آنے سے یا پھر زمین کی پلیٹس کے آپس میں ٹکرا جانے سے زمین اوپر اٹھ جاتی ہے اور زمین کے اندر سے پہاڑ نکل آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹرانس انٹاکٹک ماؤنٹن رینج ذلکرنین کے وہاں جانے کے بعد بنی ہو میں نے ان پہاڑوں کی اورالوجی کو بہت بہت دھیان سے سٹیڈی کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہے کہ ٹرانس انٹاکٹک پہاڑ کب بنے تھے تب کہ جب ہماری دنیا پر ابھی ڈائنو سارز سٹل راج کر رہے تھے یعنی آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے اور تب کہ جب انسان کا دور دور تک نامو نشان نہیں تھا جس کا مطلب ہے کہ کروڑوں سال سے انٹاکٹکا میں سورج سے بچنے کے لیے غار اور پہاڑ ڈیفینٹلی موجود رہے ہیں اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ذلکرنین کا دوسرا سفر بھی شاید اس دنیا کا نہیں تھا کیونکہ اس دنیا میں ایسے فیچرز ہیں ہی نہیں کہ جہاں آپ سورج سے بچ نہ سکو اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میری اس تھیوری کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی ہے یہ بات تقریباً سبھی کلاسیکل یا فرسٹ جنریشن مسلم سکالرز نے کی ہے یہ بات قطعہ رحمت اللہ علیہ سلمہ رحمت اللہ علیہ اور حسن رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہے یہی بات قرآن پاک کی اولین تفاصیر میں سے تفسیر کرنے والے نوی صدی کے ایک سکالر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بہت غور سے سنیں ان تمام حضرات کے مطابق ذلکرنین نے جب اپنا دوسرا سفر شروع کیا اور وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آباد ہیں لیکن ایسے کہ جیسے کوئی نیم وحشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تیرونی صدی کے ایک بہت بڑے سکالر زہیر الدین عوفی نے بھی اپنی کتاب لباب الالباب میں لکھائے کہ ان لوگوں کے چہرے کتوں کی طرح تھے ان کے دانت بھی کتوں کی طرح نوکی لے تھے ان کی زیادہ تر خوراک مچھلی تھی اور اگر ان کا کوئی مر جاتا تو وہ اسے بھی کھا لیا کرتے تھے لبابا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے کے استعمال سے تقریباً نواقف تھے اور صرف اتنا ہی کپڑا پہنا جانتے تھے کہ جس سے ان کا سطر ڈھک جائے حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سورج کے نکلنے پر زمین کی غاروں اور پانی کے اندر چلے جایا کرتے تھے اور سورج غروب ہونے پر خوراک کی تلاش میں پانی سے باہر نکل آتے تھے اور جانوروں کی طرح ادھر ادھر پھیل جایا کرتے تھے اور ان لوگوں کی جلد سرخ رنگ کی تھی پھر زلکرنین نے وہاں ہڈیوں کا ایک چمکیلہ ڈھیر بھی دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے یہاں کچھ لوگ آئے تھے کہ جو سورج کے نکلنے کے وقت تک یہی رکے رہے تھے جس سے ان کی موت واقع ہو گئی اور یہ ہڈیاں انہی لوگوں کی ہیں اور یہ بات سنتے ہی زلکرنین وہاں سے واپس ہو لیے یہ تمام باتیں بہت اہم تھیں اور بالخصوص یہ بات کہ ان لوگوں کی جلد کا رنگ سرخ تھا یہ بات آگے چل کر بہت زیادہ اہم ہو جانی ہے اور ابھی میں اس پر دوبارہ واپس آؤں گا پھر جتنے بھی اصحاب کے نام میں نے آپ کو بتائے یہ کوئی آج کل کے علماء نہیں تھے کہ جن کی باتوں کو ہم نئی نئی تھیوریز کہیں بلکہ یہ تمام لوگ فرسٹ چینریشن مسلم سکولرز تھے کلاسیکل علماء تھے اور ابھی جب میں زلکرنین کے دوسرے سفر کو ایکسپلین کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان سکولرز کی کہی ہوئی ایک ایک بات فٹ پیٹ رہی ہے کہ وہ لوگ کون تھے وہ جگہ کون سی تھی کیوں ان کے داند کتوں کی طرح نوکیلے تھے اور چہرے کتوں کی طرح لمبے تھے کیوں وہ لوگ مچھلی اور اپنے مردار کو ہی کھا جائے کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی جلد کا رنگ سرخ کیوں تھا میں ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جلد سرخ ہونے والی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے بائید ویز میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیات کیا آپ کو اس دنیا کے کسی مخلوق یا کسی قوم کی نظر آ رہی ہیں امریکہ سے لے کر جپین تک اس وقت دنیا میں دو سو تئیس نیشنلٹیز ہیں جن میں سے زیادہ در کو آپ نے ٹی وی میں دیکھ رکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسی نیشنلٹی کو دیکھا ہے کہ جن کے چہرے کتوں کی طرح ہوں جن کے دانت کتوں کی طرح ہوں جو صرف اتنا کپڑا پہنتے ہوں کہ اس سے ستر ڈھک جائے جن کی جلد کا رنگ سرخ ہو ان تمام سوالوں کا جواب اس آیت کے صرف ایک لفظ میں چھپائے مطلع شمس کے لفظ میں اور ایک مرتبہ آپ کو اس لفظ کی سمجھ آ گئی تو ذلکرنین کے دوسرے سفر کیے کہ ایک بات پوری طرح سے کھل کر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی مطلع شمس کیا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے یہ سورج کے نکلنے کی جگہ سورج کیا ہوتا ہے سورج ایک ستارہ ہے ان فیکٹ ہر ستارہ ایک سورج ہوتا ہے اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ستارے وہ سورج ہیں جو ہم سے بہت دور ہیں اور سورج وہ ستارہ ہے جو ہم سے بہت قریب ہیں ہاں ایک چھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں میں نے کمنٹس میں کسی کو سوال کرتے دیکھا تھا کہ اگر سورج ایک ستارہ ہے تو اللہ تعالی نے اسے شمس اور باقیوں کو نجوم کیوں کہا ہے شمس اس ستارے کا نام ہے بلکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالی نے سور نجم میں ایک ستارے کو الشیعرہ کا نام بھی دیا ہے شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک یا ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے الشیعرہ پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اللہ تعالی نے اس ستارے کا قرآن پاک میں ذکر کیوں کیا ہے برحال ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ سورج ایک ستارہ ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط کے اندر میں نے بلیک ہول کے متعلق بتایا تھا کہ جہاں پورے کے پورے سورج ڈوب جاتے ہیں اور یہ کہ ذلکر نین کا پہلا سفر کسی ایسی جگہ ہوا تھا کہ جہاں کوئی سورج اس کالے کیچڑ اس کالے افریت میں ڈوب رہا تھا لیکن ہماری کائنات میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کھا جانے کے بجائے پیدا کرتی ہیں اب چاہے کہ وہ پورے کے پورے سورج ہی کیوں نہ ہو اور ایسی ہی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے نیبیولا مختلف گیسز کے روشن اور چمکدار بادل وہ جگہیں کہ جہاں سورج اور سورج جیسے لاکھوں دوسرے سورج بھی پیدا ہوتے ہیں تلو ہوتے ہیں ایسے ہی کسی نیبیولا میں کبھی ہمارا سورج بھی پیدا ہوا تھا اور یہ ہوتا ہے مطلع شمس وہ جگہ کہ جہاں سورج چمکنا شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس بےمثال کاریگری کا آغاز ہوتا ہے خلا میں موجود گیس کے بادلوں کے ایک جگہ پر اکٹا ہو جانے کی وجہ سے میں حران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم موجزے پر کہ کیسے ان نیبیولاز کے اندر ہائیڈروجن ہیلیم اور دوسری گیسز کے بادل اکٹھے ہوتے ہیں میں حران ہوتا ہوں کہ کیسے ان بادلوں میں جہنم کی طرح گرم تھرمو نیوکلئر فیوجن شروع ہوتا ہے کہ جس سے یہ بادل جل اٹھتے ہیں اور ایک سورج پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس سورج کی پیدائش کے وقت کچھ باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ انفورمیشن بہت غور سے سنیں جب کوئی سورج پیدا ہوتا ہے جب وہ جلنا شروع کرتا ہے جب وہ چمکنا شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ ڈیڑھ کروڑ ڈگری سنٹیگریٹ پر جل رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہر وقت فیوجن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے فیوجن ہی سورج کی طاقت کا راز ہوتا ہے اور اس فیوجن سے ہر وقت بے پناہ انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور اسی انرجی میں سے ایک انرجی کا نام ہے ریڈیئیشن اور ریڈیئیشن وہ شئے ہے کہ جس میں ذلکرنین کے دوسرے سفر کا راز پوشیدائیں مطلعہ شمس کے قریب رہنے والے لوگ اپنے سورج کے بھیانک ریڈیئیشن کو فیس کر رہے تھے مطلعہ شمس کسی نیبیولا کے قریب آباد کوئی سیارہ تھا ایک ایسا سیارہ جس کے قریب پیدا ہونے والا سورج اسے بھیانک قسم کے ریڈیئیشن سے بمبارڈ کر رہا تھا اور یہ وہ کنڈیشن تھی کہ جس سے وہ لوگ بچ نہیں پا رہے تھے اور تھوڑا توجہ سے سنیے گا کیونکہ ابھی یہ بات اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جانی ہے ان لوگوں کا سورج وہی کام کار رہا تھا کہ جو تمام سورج کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارا اپنا سورج بھی ریڈیئیشن پیدا کرتا ہے لیکن ہم اس ریڈیئیشن سے بچ جاتے ہیں اور وہ کیسے مہران اس ذات کی کاریگری پر کہ کیسے اس نے ہماری دنیا کے گرد ایک طرح کا کپڑا لپیٹ دیا ایک پروٹیکٹیو لیئر ایک ایسی لیئر کہ جس کا نام میں نے اور آپ نے ہم سب نے اپنے بچپن سے سن رکھا ہے دی اوزون لیئر ہماری یہ لیئر سورج کا ستتر فیصد ریڈیئیشن ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے روک دیتی ہے اور میں کسی عام ریڈیئیشن کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں بات کر رہا ہوں الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن کی کہ جو عام گرمی سے زیادہ گرم ہوتا ہے لیکن کیا ہو اگر یہ ریڈیئیشن ہم تک پہنچ جائے تو اس وقت ریڈیئیشن کے اثرات کے متعلق سائنس کا پورا ایک ایری آف سڈی ہے کہ جسے ریڈیو بائیالوجی کہتے ہیں یعنی ریڈیئیشن کے زندگی پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اس بات کی سٹڈی اور اس وقت اس فیلڈ میں سب سے زیادہ کام جرمنی کے ایک انسٹیٹیوٹ آر ڈیو ٹی ایچ آخن یونیورسٹی نے کیا ہے اس یونیورسٹی نے ریڈیئیشن کے اثرات کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس بنایا ہے جس میں ساڑھے چھ ہزار آرٹیکلز اور ساڑھے چھ ہزار سمریز ہیں جو صرف اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ اگر سورج کا ریڈیئیشن ہم تک پہنچ جائے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی میں اس ڈیٹا بیس کے جتنے آرٹیکلز پڑھ سکتا تھا انہیں پڑھا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر سورج کا ریڈیئیشن ہم تک پہنچ جائے تو تین چیزیں ہوں گی جینیٹک ڈیمیج جینیٹک میوٹیشن اور کینسر بدترین قسم کے ریڈیئیشن سے ہماری جسم میوٹیٹ ہو جاتے ہماری شکلیں میوٹیٹ ہو کر جانوروں یا اغفریتوں جیسی ہو جاتی ہمارے دانت میوٹیٹ ہو جاتے سن برنز کی وجہ سے ہماری جلد کا رنگ سرخ ہو جاتا اور ہم لوگ سورج سے بچنے کے لیے پانیوں اور زمین کے اندر موجود غاروں میں جگہیں تلاش کرتے مارے مارے پھرتے بے انتہا گرمی کی وجہ سے ہماری دنیا کے اوپر کچھ بھی نہ اگتا اور ہماری خوراک صرف وہ چیزیں رہ جاتی کہ جو پانیوں کے اندر اکتی ہیں خوراک کا اس قدر فقدان ہوتا کہ ہم لوگ کینبلزم کی طرف بھی جا سکتے تھے یعنی اپنے ہی مرداروں کو کھا لینے کی عادت بلکل ایسا ہی جیسے ذلکر نین نے مطلع شمس کے قریب رہنے والے لوگوں کو دیکھا تھا اگر ہم بھی اس ریڈییشن کی زد میں آجیں تو ہم بھی جل بن کر بسم ہو جائیں گے اور ہماری صرف چمکیلی ہڈیاں ہی بچیں گی جیسی چمکیلی ہڈیوں کا ڈھیر ذلکر نین نے اس سیارے پر دیکھا تھا اور جو ہی ذلکر نین کو اس بات کی ریالائزیشن ہوئی کہ وہ سورج نکلنے پہ اس کے ریڈییشن کو بلوک نہیں کر پائیں گے اسے روک نہیں پائیں گے تو وہ فوراں وہاں سے چل دئیے اور اسی لیے نائنٹی ون نمبر آیت میں ہے کہ ایسا ہی ہوا اور ہمیں اس کی ہر خبر کا علم تھا ہمیں پتا تھا کہ ذلکر نین کی صلاحیتیں اور اس کے ریسورسز کہاں کہاں تک ہیں ہمیں پتا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں ہمیں ان کی تمام باتوں کا علم تھا اللہ تعالی نے مجھے ایک بہت پاورفل ایمیجینیشن سے نواز آئے اور آپ کو پتا ہے کہ جب میں یہ قسط رائٹ کر رہا تھا اسے لکھ رہا تھا تو اس کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا کہ کیسے ذلکر نین ایک بنجر اور ویران قسم کی دنیا میں رات کے وقت اپیر ہوئے ہوں گے کہ جہاں وحشی جانوروں اور کتوں جیسی شکل کی کوئی مخلوق گھوم رہی ہوگی پانیوں سے مو نکال کر دو سینگوں والے اس شخص کو اپیر ہوتے دیکھ رہی ہوگی اور کیسے جو ہی ذلکر نین کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ سورج نکلنے میں تھوڑا سا وقت باقی بچائیں اور وہ اس سیارے پر بدترین قسم کا ریڈییشن برسانے والا ہے تو کیسے انہوں نے فوراں واپس جانے کی تیاری پکڑی ہوگی ان مناظر کو امیجن کرنا ہی ایٹس امیزنگ جسٹ امیزنگ خیر ٹاپک پر واپس آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ لوگ اپنے نئے نئے پیدا ہوئے سورج اپنے نئے نئے تلو ہوئے سورج کے بدترین ریڈییشن کا شکار ہوئے پڑے تھے اور ایسا کیوں نائنٹی نمبر آیت میں اس کی صاف صاف وجہ بتائی گئی ہے کہ لم نجعل لہم من دونہا سطرہ کہ ہم نے سورج اور ان کے درمیان کوئی حفاظت بنائی ہی نہیں تھی ان لوگوں کی دنیا میں اوزون لیئر نام کی کوئی شیح ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس پوائنٹ پر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال کیا ہے سطرہ اس لفظ کا مطلب آپ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں بچاؤ اوٹ شیلٹر حفاظت کرنے والی کوئی چیز لیکن اس لفظ کا ایک بہت ہی خاص مطلب اور بھی ہے اور وہ ہے پردہ ابھی میں نے آپ کو اوزون لیئر کے متعلق بتایا کہ جو سورج کے ریڈیئیشن سے ہماری حفاظت کرتی ہے لیکن اوزون کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ہمارے اور اس ریڈیئیشن کے درمیان ایک طرح کے پردے کا کام کرتی ہے اور وہ ہے زمین کی میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری زمین کے اندر پگلا ہوا لوہا چاروں طرف گھوم رہے اور اس کے گھومنے کی وجہ سے ہماری زمین کے گرد ایک طرح کا حصار بان جاتا ہے کہ جو ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن یہ حصار ایک پردے کی طرح ہماری زمین کی حفاظت کر رہا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام سورجوں کی طرح ہمارے سورج کے اندر بھی ہر وقت انتہائی پاورفل فیوجن ہوتا رہتا ہے اور اس فیوجن کی وجہ سے کمی کبار ہمارا سورج انتہائی خطرناک انرجی کی ویوز نگالتا ہے لہریں نکالتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان لہروں نے مریخ یعنی مارس کے ساتھ کیا کیا تھا مارس بھی کسی زمانے میں ہماری دنیا جیسا ہی ایک سیارہ ہوا کرتا تھا کسی وقت میں مارس پر بھی پانی ہوا کرتا تھا لیکن اس کے پاس میگنیٹک فیلڈ کا پردہ نہیں تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ سورج کی ان بھیانک لہروں نے مارس کی اوزون لیر کو یوں دھیڑ کر رکھ دیا تھا اور یہ وہ وجہ کہ آج تک مارس پر دوبارہ کمی کچھ اگی نہ سکا سورج کی یہ لہریں جب نکلتی ہیں تو صرف اور صرف دو دن کے اندر ہماری دنیا تک پہن جاتی ہیں لیکن ہماری میگنیٹک فیلڈ ہمارا یہ پردہ ہمارا یہ سترہ انسین حد تک پاورفل ہے اتنا پاورفل کہ یہ سورج کی لہروں سے بھی ٹکر لے لیتا ہے اور ہمیں مارس بننے سے بچا لیتا ہے ہمیں ان لوگوں جیسا بننے سے بچا لیتا ہے کہ جو دن کو چھپ کر پانیوں کے اندر چلے جاتے تھے اور جن کی دنیا کے گرد کوئی سترہ نہیں تھا کوئی حفاظت نہیں تھی ہمیں وہ لوگ بننے سے بچا لیتا ہے کہ جو لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے اس قسط کو مکمل کرنے اور ذلکر نین کے تیسرے سفر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرا یہ سوال چار صورتوں میں ہے سورہ ابراہیم کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو ایک بہترین ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا سورہ فاطر کون ہے وہ کہ جو آسمانوں اور زمین کو دھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں ازاریات کون ہے وہ کہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا اور کہ جو بہت ہی خوبصورت بنانے والا ہے اتغابن کون ہے وہ کہ جس نے زمین کو انتہائی بیلنس کے ساتھ بنایا اور تمہاری صورتیں بھی بہت اچھی بنائیں اور تم سب نے واپس اسی کی طرف ہی تو جانے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب مانگیے گا اور جو نام آپ کا دل آپ کو بتائیں اس نام سے میرے لئے دعا بھی مانگی جئے گا امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اب میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں اس تیسرے سفر پر کہ جہاں ذلکر نیند یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی تھی اور وہ دیوار میں اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اگلے قسط میں اللہ حافظ